السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین نبی الامحمد وآلہ آلہ وصحبی اجمعین امبات موجودہ وقت میں جہاں ایک انسان دو ساری محترعات اور ایجادہ اور تکنالوجی کے اس دور میں بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس میں سے ایک چیز یہ موبائل سکون دی ہے جنہیں انسان استعمال کرتا ہے ہر چھوٹا بڑا ہر امیر غریب ہر مرد عورت سب لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے جس موجود کو لیتا ہوں حاضر ہو رہے ہیں کہ ہماری موبائل فون کا ٹھون کیسا ہو آنگوں سے دیکھائی جاتا ہے کہ جو غیر دیندار تبقہ ہے وہ موبائل فون میں ٹھون میوزک یا گانے کا لگاتا ہے جو دیندار تبقہ ہے اس میں سے بعد ہمارے بھائی موبائل ٹھون جو ہے دعایہ کلمات کی شکل میں یا قرآنی آیات کی شکل میں یا آذان اور اقامت کی شکل میں اس طریقے سے یہ فون موبائل میں لگاتے ہیں ہونا کیا چاہیے نہ تو ایک مومن کا کہ موبائل فون کا ٹھون نہ تو موزک کی شکل میں ہو نہ فلمی گانے کی شکل میں ہو نہ یہ ہے کہ استیاء غزروں کی شکل میں ہو اور نہ ہی ایک بندے مومن کے ٹھون کا ٹھون یہ قرآنی کریم کی آیات کی شکل میں دعایاں کلمات کی شکل میں ہو کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے موبائل فون کا ٹھون قرآنی آیات کی شکل میں ہے دعاوں کی شکل میں ہے آپ باکھروں ٹوائلٹ میں ہیں اور اسی شکل میں پوری کار کر دے تو یہ ہے کہ آپ بیترخلا میں ہیں اور وہاں پر قرآنی کریم کی تلاوت ہو رہی ہے یا دعایا کلمات شروع ہوگے جو اس حالت میں جائز اور درست نہیں ہے ایسے ہی اگر آپ حالتیں نماز میں ہیں اور نماز میں رہتے ہیں کسی کا کال آویا اور آپ کے فون میں میوزک یا گانے کا ٹھون ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ میوزک یہ محجد میں پڑھ رہی ہے اور گانا یہ محجد میں سنائی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے تو حاصل کلام خلاصے کلام کہ ایک بندے مومن کے موبائل کا ٹھون نہ تو میوزک ہونا چاہیے نہ گانا ہونا چاہیے اور نہ ہی قرآنی آیات اور دعاوں کی شکل میں ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ محضورات ہیں ہاں یہ ہے کہ ہمارے موبائل کون کا ٹھون یہ نارمر رنگ ہو جس کے ذریعے سے کوئی کال کرنے والا ہے تو آپ کو یہ بتا چل سکے کہ کوئی آپ کو کال کر رہا ہے کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے تو ایسا نارمر ٹھون ہونا چاہیے جس کے اندر مجید نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور ہمیں ہی نہیں بلکہ جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کلیپ کو دیکھ رہے ہیں یا ہماری آواز جن دھائی بہنوں تک پہنچ رہی ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں موبائل کی استعمال کرنے کیا صحیح توفیق دے اور موبائل فون میں یہ نعمل تون رن سٹ کرنے کی توفیق رحمہ مالک وصلا اللہ علیہ وآلہ نبی علیہ وآلہ آلہ وآلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ وآلہ لآلہ محمد وآلہ محمد اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ موسیقی